لینجی دوستو رات کے دو بج کے اٹھارہ منٹ اور آپ کو پہلی ٹرین دکھاتے ہیں حبیب آباد ریل ویسٹیشن کی ایک سو سول آن ڈاؤن جو کبھی بھی ہمارے سپیڈ ویگ کا حصہ نہیں بنی لاہور سے نکلی ہے ملتان کے لیے بلو ٹائگر لیڈ کر رہے ہیں دوستو موسا پاک ایکسپریس ڈیلی ریلکار لاہور و ملتان کے درمیان آلموسٹ ہنڈر کلومیٹر پر آور پہ آ رہی ہے ٹرین موسیقی اسلام علیکم دوستو امید ہے سب لوگ خیریہ سے ہوں گے آپ کا دوست فہیم ملک آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر تین اکتوبر ہے اور صبح کے پونے دس ہوئے ہیں ہم موجود ہیں حبیب آباد ریل ویسٹیشن جو کہ مین لائن ون کا ریل ویسٹیشن اور اگر آپ آپ سائٹ پر جائیں تو پتو کی ریل ویسٹیشن اور ڈاؤن سائٹ پر جائیں تو رینالہ خورد تو یہاں آج ہم کرنے لگے ہیں اپنا ایک سیریز اور وہ سیریز ہے ہماری سپیڈ ویگ کی تو سپیڈ ویگ یہاں پر شوٹ کریں گے انشاءاللہ سارا دن اور پھر اپنے دوستوں سے بھی ملوائیں گے آپ کو اور ٹرینز بھی دکھائیں گے تو سب سے پہلی ٹرینز جو ہے وہ آ رہی ہے ٹو ڈاؤن خیبر میل دن کے ٹائم تو ٹو ڈاؤن دیکھیں اس کے بعد یہ سلسلہ جو ہے سارا دن جاری رہے گا تو دوستو حبیب آباد ریل ویسٹیشن جو ہے وہ میل لائن ون کا سٹیشن جیسا کہ آپ کو بتایا اس کا جو پرانا نام تھا اس شہر کا وہ تھا وہاں رادہ رام جو کہ تقریباً تیس سال پہلے چینج کر دیا گیا اور حبیب آباد کے نام سے اب یہ سٹیشن جو ہے وہ جانا جاتا ہے تو دوستو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں پرانی عمارت جو کہ ہوفولی پری پارٹیشن کی ہے بیڈنگ وہاں رادہ رام ریل ویسٹیشن جب یہ ہوا کرتا تھا اور اب متروک شدہ ہے یہ عمارت گزشتہ دس سال سے آپ کہہ سکتے ہیں تو آپ اس کا سٹرکچر دیکھ لیں اور دروازہ لکڑی کا دونوں دروازے ہیں اور ان کا جو شیپ ہے اوپر سے آپ دیکھیں کیسے آرچ بنی ہوئی ہے اور ساتھ ہی اس کے جو ہے پھر وہ نئی عمارت جو ہے وہ بنا دی گئی اور تھوڑی سی ہائٹ پہ بنای گئی ہے تو دوستو حبیب آباد ریل ویسٹیشن میل لائن وان پہ گیارہ سو بائیس اشاریہ نو ایک کلومیٹر دور ہے کراچی سے اور یہ سائٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں ڈاؤن سائٹ یعنی کہ آگے رنالا خور تو کارا اور پھر اسی طرح ہی کراچی جبکہ یہ والی سائٹ جو ہے یہ لیڈ کر رہی ہے ٹوورڈز پتو کی اور پھر آگے اگر آپ جائیں تو رائیونڈ اور لاہور پھر اسی طرح ہی آگے پشاور تک تو دوستو جو گزشتہ ایکسپیرینس ہے ہمارا اس لائن کے اوپر اور سپیشلی حبیب آباد کا تو موسیلی یہاں پہ دیکھا گیا ہے کہ ون سائٹ جو ہے وہ پی ایل سی چل رہی ہوتی ہے اب سائٹ پہ عمومن تو آج دیکھتے ہیں کہ آج سپیڈ ویگ تو ہم یہاں کرنے آئے ہوئے ہیں تو سپیڈ ہمیں یہاں ملے گی یا نہیں تو یہ آل ڈپینڈ کرے گا سگنل بننے پہ اور ڈبل گرین سگنل جو ہے وہ ملنے کے اوپر تو ابھی دو ٹرینز آگے پشاہ ہی ہیں جس میں 33 اب بھی ہے پاک بزنس ایکسپریس جو کراچی سے روانہ ہوئی ہے لاہور کے لیے اور اسی طرح ہی ٹو ڈاؤن ہے خیبر میل جو کہ روانہ ہوئی ہے پشاور سے کراچی کے لیے تو دیکھتے ہیں دونوں میں سے پہلے کونسی ٹرین یہاں پہ پہنچتی ہے پہلی ٹرین حبیب آباد ریلوے سٹیشن پہ صبح کے دس بجے اور ٹو ڈاؤن خیبر میل پروچ کر رہی ہے رفتار اس کی کام ہو چکی ہے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ پیل سی چل رہی ہے ابھی آپ دیکھیں فیفٹی ٹو کلومیٹر پار آوار کے اوپر آ چکی ہے ٹرین اور پیل سی کا ریزن ہے کہ ڈاؤن سائیڈ پہ سگنل جو ہے وہ ریڈ ہے میلو فینکشننگ ہے کام نہیں کر رہا سگنل حالانکہ سی بیہ ہی لگاو ہے موسیقی پتو کی ریلویس ٹیشن پر سٹاپ کر کے روانہ ہوئی ہے ٹو ٹاؤن خیبر میل اور نیکس ٹاپ یہ کرے گی جا کے وکارا سٹیشن پر تو دوستو نیکس ٹرین ٹھرٹی تھری اپ پاک بزنس ایکسپریس کراچی سے روانہ ہوئی ہے لہور کے لیے زیو ٹھرٹیز کو لیڈ کر رہا ہے اس کی مرکری لائٹ چویں وہ چمکتی بھی نظر آ رہی ہیں ہوپولی یہ ٹرین پرمیسیبل سپیڈ پہ گزرے گی صبحوں کے دس بچ کے ساتھ منٹ ہوئے ہیں اور تقریباً پونے دو گھنٹے کے قریب ڈلیے سے چل رہی ہے ٹھرٹی تھری اپ ڈلیے سے چل رہی ہے دوستو دو ٹرینز آپ نے دیکھ لی اور دونوں ہی جو ہیں وہ سلو سپیڈ میں پاس ہوئیں ریزن ایک ہی ہے دونوں سائٹ پر ہی جو ہے وہ سگنل ریڈ تھا اور پیل سی پک کرنے کے بعد ٹرینز گزریں حالانکہ سی بی آئی سگنل جو ہیں وہ انسٹالڈ ہیں پر سی بی آئی سگنل جو ہیں منٹین رکھے نہیں جاتے کروڑوں روپے ان پر خرچہ ہو چکا ہے سرکار کا اور پیسہ لگا ہے عوام کا پر عوام انہی سگنل کے ٹرینز میں زلیل ہوتی بھی جاتی ہے کیونکہ بار بار ٹرین رکھتی ہے حالانکہ یہاں پہ کسی ٹرینز کا سٹاپ نہیں ہے تو کرنیلی اگر اس کو منٹین نہیں کر سکتے تو پھر ان کو لگانے کا فائدہ نہیں ہے سی بی آئی اس کو یہ یونٹ لگے ہوئے ہیں دیکھیں آپ اور ملو فنکشننگ موسلی دیکھنے میں آتا ہے کہ سی بی آئی سگنل بیٹھے ہوئے ہیں حالانکہ جب بارش ہو جائے تب بہت زیادہ یہ جو ہے دشواری ہوتی ہے سی بی آئی سگنلز کے اندر تو سسٹم کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اور مزید جو ہے وہ سسٹم اونرشپ جو ہے وہ مانگتا ہے دوستو ہمارے آج کے محضبان مسٹر ناصر ملک پرام حبیب آباد اسلام علیکم مالیکم اسلام فہم بھائی کیسے ہیں آپ الحمدللہ کیا ہوا کیوں ہس رہے ہو یار آپ کو دیکھ کے سمائلیاں نکل جاتی ہیں کمال تو آج آگے ہیں جی آپ کے سٹیشن پہ دو ٹرینز ہم دیکھ چکے ہیں اور آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یہاں پہ اپس سائیڈ پہ تو کم از کم چلتی ہے پی ایل سی تو آپ کے سامنے چل رہی ہے پی ایل سی کیا موڈ اب میں بہت زیادہ ہوپفول تھا کہ جو میری پریزمشن تھی کہ بہت اچھی سپیڈ دیکھنے کو ملے گی لیکن وہی وہ نا ریل ایکسپرٹ کو سب پتا ہوتا ہے اور آپ نے بتا دیا تھا کہ پی ایل سی ہی ملے گی یہاں پہ ایکسپرٹ نہیں ہوں میں پر یہ ہے کہ سٹوڈنٹ آف ریل آپ کہہ سکتے ہیں تو ابھی یہ کہ تھوڑی لوکیشن کرتے ہیں ہم چینج اور سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کے انوائیڈ کرنے کا آپ کی بورڈنگ اینڈ لوجنگ اس کے علاوہ آپ کی محبت کا تو بڑا زبردست رہے گی ہمارے یہ دو دن پتوکی بھی ہمیں جانا ہے کل دوستو ابھی ہم موجود ہیں ناصر ملک بھائی کی حویلی میں ٹائم آپ نے دیکھ لیا ہے تو ابھی پلان یہ ہے کہ ابھی بابا سٹیشن سے تھوڑا سا ڈاؤن سائیڈ پہ چلتے ہیں اور وہاں سے گور کرتے ہیں آنے والی دو ٹرین جس میں نائن اپ اور فیفٹین اپ علامہ اقبال ایکسپریس اور کراچی ایکسپریس آگے بیشے آرہی ہیں تونوں تو نیکسٹ کفریج آپ دیکھیں گے ان دونوں ٹرینز کی چلیں جی چلیں فرحیم بھائی let's go تو دوستو لوکیشن نے چینڈ کی ہے ہم نے ابھی ہم موجود ہیں میں گیارہ سو بارہ کلومیٹر میل لائن ون پہ توڑا سا ڈاؤن سائیڈ پہ آگئے ہیں اور ایک آپ کو یہ لالا نظر آرہا ہے جس میں بھینسوں کی جو ہے وہ سرویس ہو رہی ہے اب دیکھیں بھائی ساب دھولا رہے ہیں ان کو نحلا رہے ہیں بارہ بج کے پینتیس میں ڈھوے ہیں دوستو اور فیفٹین اپ آن جی بھائی جی کی آلے ٹھیک ٹھیک اور کتنی ہے مجھے آنے کول چالی چالی ویری گوڑی آر دو دندھی ہیں ساریاں کتنا دودھ آلیاں بھی آنے کتنا دودھ نکلے آنے دا ہے دن نچ پہنٹی کلو پہنٹی کلو پہنٹی کلو پہنٹی کلو پہنٹی کلو چلو سائی آن جی ناصر بھائی کیا امید ہے باپ کو سپیڈ پکڑ لے سپیڈ پکڑ لے اچھا آپ کی مرضی سے سپیڈ نہیں پکڑے گی پر یہ ہے کہ ہاں بھائی نہیں ہے جی آج اسی امید میں گئے تو دوستو اگر آپ ڈاؤن سائیڈ پہ جائیں تو آگے رینالا خورت ریلوے سٹیشن اور سنائے وہاں پہ بھی پائلٹنگ ہو رہی ہے تو آج لگتا ہے کسمت ہماری تھوڑی سی ساتھ دے نہیں رہی لینی دوستو فیفٹین اپ آگئی اوورٹیک کر کے نائن اپ کو اوکاڑا سٹیشن پہ زیڈ سیو تھرٹی لیڈ کر رہا ہے اور ٹرین رکھ کے چلی ہے پرینالا خورت ریلوے سٹیشن سے تقریباً اسی اور نووے کلومیٹر کے درمیان لگ رہی ہے اس کی سپیڈ زیڈ سیو تھرٹی لیڈ کر رہا ہے کراچی ایکسپریس کو کراچی سے روانہ ہوئی ہے لاہور جنکشن کے لیے موسیقی ٹرینز آپ دیکھ رہے ہیں سلو سلو گزرتی بھی مایوس نہیں ہونا میں مایوس نہیں ہوں کہ ہمیں ایکسپریرنس ہے اس قسم کی صورتحال ہے آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے ٹریک پہ جب آپ آتے ہیں یا روڈ پہ جب آپ نکلتے ہیں پر زیادہ جو ہیں وہ امیدیں تھی ہمارے جو میزبان ہیں نہ صرف بھائی ان کو ان کو تھوڑا سے مایوس لگ رہے ہیں ہوفیلی امید تو ہے کہ ٹیم آرہی ہے نائن اپ کے اوپر جو کہ سی بی آئی سیگنل ٹھیک کریں گے حبیب آباد اس ٹیشن کے تو پھر امید ہے کہ سیون اپ ہے ابھی فائی اپ ہے اس کے بعد ٹین ڈاؤن ہے ڈاؤن سائیڈ پہ اور اس کے بعد ایڈ ڈاؤن ہے تو دیکھتے ہیں ان کا کیا بنتا ہے گڑی تیز جائے گی سلو سلو فائی جی تس ہی دس ہو سلو کیوں کیونکہ پائلوٹنگ ہوئی ہے دوستو نیکس ٹرین نائن اپ علامہ اقبال ایکسپریس پونے تین گھنٹے لیڈ چل رہی ہے کراچی سے روانہ ہوئی ہے کل سے اور منزل ایسیال کوٹ بارہ بچ کے پچپنہ منٹ ہوئے ہیں بھی دوستو اے جی تھرٹی بلو ٹائگر اس کو لیڈ کر رہے اور سپیڈ ہوئی ہے بلکہ دو گلومیٹر کم ہے کراچی ایکسپریس سے دوستو ٹرین پاس ہو گئی حبیبابا جا کے رکے گی آپ کو دوبارہ حبیبابا سٹیشن بھی لے کے چلتے ہیں موسیقی 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 دوستو سامنے آپ کو جو ٹرین نظر آ رہی ہے بھاگتی بھی نائنہ پلاما اکبال ایکسپریس جس کو بھی ہم نے کور کیا لہنی دوستو ایک بار پھر لوکیشن ہم چینج کر چکے ہیں ابھی ہم آگئے ہیں حبیب آباد کا جو پل جوڑی ہیں اس کے اوپر نیچے بہت ہی خوبصورت آپ کو نہر نظر آ رہی ہے سامنے پل جوڑیاں کا ڈھابا ہوتل جہاں کی چائے اور باکر خانی ہیں بہت مشہور ہیں اور پل جوڑیاں سے کر آپ ڈاؤن سائٹ جائیں تو ڈسٹک وائز اگر بات کریں تو آگے ڈسٹک اکاڑا شروع ہو جائے گا اور پل جوڑیاں تک جو حدود ہے ڈسٹک کی وہ ہے ڈسٹک کسور تو ابھی ہم کھڑے ہوئے ہیں ڈسٹک کسور کے اندر اور سیون اپ آ رہی ہے دوستو ابھی تو سیون اپ آپ کو اسی گیٹ سے دکھائیں گے ہوفپولی یہاں سے چانسز ہیں کچھ بہتر سپیڈ مل جائے تو گیٹ ہو گیا بند گیٹ کا نمبر ہے ون فور ایٹ ڈی مائل سٹول نمبر ہے گیارہ سو بیس دوستو سیون اپ تیز گام کرچی سے روانہ ہوئی ہے کل شام ساڑھے پانچ بجے منزل ایس کی راولپنڈی اور کراس ہو رہی ہے ڈیڑھ بجے دوپیر کو ڈیڑھ گھنٹا ہی لیٹ ہے لینج یہ ہنڈرڈ پلس ملی گئی ہمیں ہنڈرڈ کلومیٹر کم سے کم اور میکسیمم ایک سو دو کلومیٹر فی گھنٹا گی رفتار سے پاس ہو گئی پل جوڑیاں سے دوسری نہر یہ آپ کے سامنے ہے دو نہریں کٹھی گزر رہی ہیں یہاں سے تو نیکسٹ رین نے فائیو آپ اور ٹین ڈاؤن اور ہوفپولی ایٹ ڈاؤن اب یہی سپورٹ جو ہے منتخب کرتے ہیں کیوں بھائی صاحب جناب دن سو دونوں نہریں آپ دیکھ لیں ایک یہ ہے اور دوسری یہ سامنے ایک چھوٹا سا بیراج بنایا ہے وہ بھی دکھاتا ہوں تب تک ٹائم ہوگا ہوفپولی ٹین ڈاؤن کا اور ایک اور ایکشن آپ کو دیکھنے کو ملے گا اے جی تھرٹی کے ساتھ بچے سویمنگ کر رہے ہیں نہر کے اندر دیکھیں آپ کیا باب اس والی نہر میں پانی زیادہ ہے اور اس والی نہر میں پانی کام ہے تو وہ بھائی صاحب جو ہیں اوپر لیور لے کے کھڑے ہوئے ہاتھ میں آئی ٹھنگ یہ پانی جو ہے ایتر بڑھانے لگے ہیں گیٹ کھولیں گے اس کا یہ دیکھیں زیادہ ہے یہ کام ہے تو یہاں سے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کا یہ بترہ شروع ہے یہ فیٹر ہے اور وہ جنڈ اور آگاں سے رہی ہیں یہ ایک چک سے آرہی ہیں ابھی آپ کیا کر رہے ہو یہ پانی روکا بات ہے اس کا پانی روکا بات ہے تو آپ بڑھا رہے ہیں پانی اس میں بڑھا رہے ہیں یعنی کیا صحیح ہو گیا ٹھیک ہے کریں آپ کا ہم اپنا تینکیو لینے دوستو یہ گیٹ اب اٹھا رہے ہیں اوپر تو یہ والی نیر جو اس کا پانی اب بڑھ جائے گا لیکن ایسا ایسا اوپر ہو رہا ہے جی گیٹ موسیقی 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 بچے بچے دونوں موسیقی 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 بڑی بیتر ہی نا یار واقعی لینی دوستو نیکس ٹرین فائی وپ گرین لائن کل رات کو روانہ ہوئی ہے کراچی کینٹ سے منزل ہے اس کی اسلام آباد اور رائی ٹائم چل رہی ہے دو بچ کے بیس منٹ ہوئے ہیں دوپیر کے جیو فورٹی اس کو لیڈ کر رہا ہے ایک سو آٹھ کلومیٹر پی گھنٹہ میکسیم سپیڈ سے گزر گئی پائی وپ گرین لائن کونسا ٹریک ہے؟ انجن کونسا ہے؟ کس انجن کی ساونڈ ہے؟ انجن کی ساونڈ پوچھی ہے؟ اگ بار سے سنوڈے جیو بارٹی جیو بارٹی جیو بارٹی کیا گاڑی نگل رہی ہے خانے والھ سے جو ہے کون لائن کی اوپر جو سپیڈ پکٹ رہی ہے گاڑی تو缺 من ریکوارڈ گیا کیا گیا گاڑا بھیکٹی سمما ہو وہ میرا فیورٹ لوکو ہے آپ کا بھی یہ گیس ہرٹی ہے واؤاوool گاڑا اس کی چکنگ چیک پہ رہے ہیں بہت مزے گئیے تو دوستو سین یہ ہے ابھی کہ ڈھائی بچ چکے اور نیکس ٹرین آپ کو دکھائیں گے اے جی سیٹی بلو ٹائگر کے ساتھ ہوپلی ٹین ڈاؤن لاما اقبال ایکسپریس کیونکہ اس وقت موجود ہے پتوگی ریلوے سٹیشن پہ اور کوشی دیر میں یہاں سے گھدرے گی دوستو نیکس ٹرین علاما اقبال ایکسپریس ٹین ڈاؤن اور تین بچ چکے ہیں آدھا گھنٹہ ڈیلے کے ساتھ چل رہی ہے اے جی سٹاپ کر کے نگلی ہے جی پیل سی پکڑ کے حبیبہ باز سے سبو روانہ ہوئی ہے سیالکوٹ سے اور منزل ہے کراچی لاہور سے اپریڈ کر رہے ہیں کرو کھانے وال چھیڑ کا جو کہ لوکوں کو لے کے جائے گا کھانے وال تک تو ابھی تک آپ دیکھ لیں پیل سی والا جو معاملہ ہے حبیبہ باد پہ وہ درست ہو نہیں سکا اور 68 کلومیٹر کی سپیڈ پکڑی یہاں سے آپ سمجھ لیں تین کلومیٹر دور ہے گیارہ سو بیس ایمل ون مائل سٹون پہ کڑے ہوئے ہم اور گیارہ سو تئیس پہ ہے حبیبہ باد دوستو ابھی وقت ہو گیا ہے لنچ کرنے کا اور ہم لوگ آ چکے ہیں واپس حویلی اور مٹن شوروہ اور ساتھ اس کے مٹر اس کے بعد شامی کباب اور گھر کے تندور کی روٹی ہیں تو لنچ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر دوبارہ آپ کو لے کے چلتے ہیں ریلویل لائنز پہ نیکس ٹرین ایک وقفے کے بعد اور وہ ہے ایڈ ڈاؤن تیز گام جو کہ دو گھنٹے لیٹ ہو چکی ہے لاہور میں اور آئی ٹھنگ اس کے لوگوں کو کوئی پرابلم ہوئی ہوگی تو ابھی اس کو زیڈ سیو تھرٹی لیڈ کر رہا ہے چار بچ کے پچپن مٹ ہوئے ہیں اور پتوں کیسے سٹاپ کر کے نگلیے ٹرین سپیڈ بنا رہی ہے یہ آلماسٹ دوستو ابھی آپ کو لے کے چلتے ہیں ناصر صاحب کا جو رکبہ ہے اس پہ ان کے ڈیرے پہ پہلے حویلی دیکھی آپ نے آپ چلتے ہیں ان کی زمینوں پہ اور سارا جو آپ کو دونوں سائیڈوں پہ نظر آریا ہے لینڈ وہ ناصر صاحب کی آپ کی اپنی ملکیت ہے یا بابا کی اچھا صحیح ہے تو دوستو ایک ٹرین میں سے ابھی باقی ہے ٹرینیں تو کافی ہیں پر آپ دیکھ رہے ہیں سپیڈ کے معاملات چاہیے ٹرین ٹرین پر آن بیزنس ایکسپرس ہوپھولی کوشش کریں گے اس کو آپ کو خبی بابا سٹیشن سی دکھائیں جو بھی معاملات ہوئے بے شک پیل سی ہوئی یا پھر تھرو ہوئی گاڑی تو فیل وقت آپ کو لے کے آئی ہیں یہاں پہ یہ علاقہ آپ کو دکھاتے ہیں ان کی فصلے دکھاتے ہیں تھوڑی سی اور پھر واپس چلتے ہیں اسٹیشن پہ ابھی آپ کو لے کے چلتے ہیں امرودوں کے باغ میں امرودانا ویسے موسم تھے نہیں ہے یہ ہے نہیں لگیا پھل لگاو ہے پھل لگاو ہے اچھا اچھا تو کتنے رکھ پہ تے لائے امرود تو سی تقریبا سارے ویسے چاند پودے لگایا نے اچھا اچھا شوکیا طور سے ویسے ویسے جڑا آڑو جی نا تقریبا دو اکڑ اچھا آڑو ہندہ ہے اچھا آڑو ہے سارا آپ کو بتا ہے آپ نے کیا کیا لگایا یہ نہیں بتایا آپ کے جو بھائی صاحب ہیں نیاز صاحب ہیں جی یہ بیسیکلی کےر ٹیکر ہیں ان کی زمینوں کا سارا ناصر بھائی کا خیال کرتے ہیں تو ناصر صاحب کو مرحل آپ کو نہیں بتا کہ آپ نے کیا کچھ لگایا میں نے کبھی کبھی آنا ہوتا ہے اس لیے نیاز بھائی گلا شکوا بھی کرتے ہیں کہ آیا کرو ملک صاحب آیا کرو سم آئے گے نا انہوں نے دس ہونا کی کبھی لیا ہے انہوں نے اچھا ہے کیا جی سامنے ہے آڑو ہے نا یہ پوتا ہے جی ناش پاتی ہے جی یہ کننو ہے اور یہ والا یہ والا بھی ناش پاتی ہے اور یہ چھوٹے والا سارا کننو لگاو ہے یہ سار جو ہے نا یہ ہے اس کا ناش پاتی ناش پاتی ہے اچھا اور یہ ہے کننو ٹھیک ہوگے اور آگے یہ ہے مالٹا یہ چھوٹے والا جو ہے یہ مالٹا ہے مالٹا اور سار دانے لگے بھی ہوئے اچھا ہاں دی پھال آرہا ہے اس پہ یہ دیکھیں یہ مالٹا ہے وہ یہ واردہ ساری اور ازرگون یہ دیکھیں مرک صاحب یہ والا بھی ہو ماشا اللہ یہ پھل آیا ہے تو یہ آپ نے اپنے مقصد استعمال کے لیے گھر استعمال کے لیے یا عشداروں دوستوں کے لیے دوستوں کے لیے مرک صاحب یہ صرف چار کنال جو ہے نا رکبہ اس لیے یہ فوتے لگایا ہے اچھا اچھا صحیح ہوگیا سن رہے ہو نا دوستوں کے لیے لگائے جی جی یہ دوستوں کے لیے لگائے اچھا یہ کیا لگایا ہے سامنے یہ آڑو ہے کیا بات ہے جی آڑو کا پیٹ دیکھیں جی پیچ ٹری ہے دوستوں اگر کوئی آڑو نہیں سمجھ رہا باہر سے بھی لوگ دیکھتے ہیں تو پیچ ٹری ہے اور موسیلی یہ جو سوات کا آریہ ہے وہاں پہ بہت زیادہ ہوتے ہیں کسیر تعداد میں تو مجھے حیرت ہے کہ یہ جو سنٹرل پنجاب ہے بیسکلی گرام علاقہ ہوتا ہے تو یہاں پہ ابھی یہ کاش کیا جا رہا ہے مارچ میں کلٹیویٹ ہوگا مارچ میں؟ مارچ میں بتا رہے ہیں مارچ میں ہوگا صحیح یہ امرود آگا ہے جی سامنے مری گوڈ اچھا کوئی سپیشل امرود ہے یا کون سا امرود ہے؟ بہت پیارا امرود اچھا ایک دہا جو کھایا گا بار بار اس کو مانگے گا کچھ اندر سے لال و گلابی والے بھی ہوتے ہیں یہ سارا وہ نہیں ہے بیسکلی بہت اچھے ہیں میٹھے بھی ہیں میٹھے ہیں اچھا میٹھے ہیں اچھا اس پہ بھی پھال لہ رہا ہے جی ہاں یہ والا اور آگے یہ فروٹر کا فکر ہے یہ فروٹر ہے؟ ہاں یہ والا ساکھ ہے یہ فروٹر لگا ہے جی ہاں یہ صحیح ہو گیا زبردست یہ کیا لگایا جی یہ سارے حالیں گندم دی رونی کی تھی انہوں ڈبل ہون پر آگے رونی کریں تو بعد پھر انہوں پھال چلاؤں گے داب کریں گے پھر تقریبا پندرہ دن بعد گندم کاشت کریں گے اچھا انہوں نے اسی یعنی کے ہے گندم لان لائی زمین تیار کر رہے ہو یہ سارے نومبر دے اینڈ تے جا کے انہوں کاشت کریں گے اچھا اس نے پیدا بار تقریبا نا ہے اکڑا سٹھ پینڈ ماند بھی اچھے جی جی یہ نیری رکبہ ہے سارا نیری رکبہ اور ٹیوول بھی یہ اچھا ٹیوول بھی ہے مکس کر کے لاندے پانی مکس بھی لاندے پانی اچھا ٹھیک ہے پھر ٹیوول دا پانی بھی ٹھیک ہے ٹیوول دا پانی بھی ٹیوول دا بھی اچھا ہے یہ نیز کیا بات لینی دوستو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ سارا یہ لوگ گندم کے لئے تیار کر رہے ہیں یہ والا رکبہ جو ہے دوستو ابھی آپ چاول کا کھیت دیکھ رہے ہیں منجی لگی ہوئی ہے یہاں پہ اور ماشاءاللہ بھائی سب بتائیں گے سر یہ جولائی کو لگائی تھی اب اکتوبر ہے ایک مینے کے بعد اس کو وہ کٹ لیں گے اس کی پہلا بار تقریبہ پچاس سے ساٹھ مان آئے گے پر اکڑ پر اکڑ یہ تو یہ کتنا رکبہ ہے ٹوٹل یہاں پہ توٹل یہاں پہ تو یہ چاول ہے کونسا چاول پانچ سو پچھونجا جائے پانچ سو پچھونجا جائے باریک والا بہت اچھا بانتا ہے اس کا ذائقہ بہت پیار ہے یہ گھر کے لئے یہ لگاتے ہیں گھر کے لئے یہ ہے صرف ماشاءاللہ دوستوں کے لئے گھر کے لئے جب تیار ہوئے گا پھر دوستوں کے بھی دیں گے انشاءاللہ جو دوست تعلق رکھتے ہیں جی 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 بہت شکریہ جی نیاز صاحب تینکیو اور کیا لگا ہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ ابھی سارے لگائیں گے کماد وغیرہ نہیں لگایا یہ سار کماد ہی ہے اچھا کماد پھر آگے جل کے دکھائیں گنہ بھی دیکھتے ہیں گنے کا کھیت بھائی جی گنے تا کھیت بھی بیکھ لو توسی اپنا آو تو انہوں میں بخواہ توڑا کھیت مجھے دکھائیں میں بہت لطف اندوز ہو رہا ہوں یہ لیں دوستو ابھی ہم ناصر بھائی کا جو گنے کا کھیت اور نیاز صاحب یہ فصل تیار آیا ٹائم ایسکر اس کا ایک مہینے با یہ کٹائی ہو جائے گی تو یہ کتنی فصل ہوتی ہے پاریکڑ پاریکڑ سارے یہ ہزار مہن سے پندرہ سو مہن بھی ہوتی ہے ہزار سے پندرہ سو جتنا ایجن میند کرلے اتنا ہی زیادہ زیادہ پیدا بارہ آئے گی صحیح ہو گئے تو یہ بند چکی ہے یا ابھی ہے اس میں قصر اچھا جی جی بیلنا لگا بھی سکتی ہیں اچھا جی صحیح ہو گیا جی ماشااللہ جی موسیقی 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 اس طرح کا ساؤنڈ افیکٹ جو ہے کبھی کبھی سننے کو ملتا ہے کیا بات یہ لنجی لٹھ آگئی گنے کی ما شاء اللہ کیا بات ہے بڑا عرصہ ہو گیا بھائی صاحب یہ کام کیے پر یہ ہے کہ آج گنہ جو ہے وہ چوستے ہیں مٹھا یار کیا بات ہے کھاؤنا یار نو نو آپ ٹرائے کریں زبردارتی بڑے عرصہ ہو آپ خیش سے گنہ توڑ کے کھا رہے ہیں دوستو تو ریل تو آپ دیکھتے ہی ہیں یہ والے جو شورٹس ہیں یہ بھی آپ کو دکھا رہے ہیں ناصر بھائی کے کیس دوستو آج کی آخری ٹرین 34 ڈاؤن پارک بزنس ایکسپریس زیٹیو تھرٹی کے ساتھ ایک سو سات کلومیٹر فی گھنٹا اور دوستو بہت مشکل سے بھاگا بھاگ پہنچے ہیں بھائی ساپ کے کھیتوں میں سے جو ڈرائیو کر کے آئے ہیں شکر ہے مل گیا آخری شورٹس ہیں اور ایکشن بھی اچھا ملا ہے جی آخری ویڈیو دیکھیں دوستو امیقاباد بھاٹک پہ ڈیو تو پریشر فیلیر 64 بیس اور 64 بیس تو بھی رات کے گیرہ مجھ کے پیندس منٹ ہوئے ہیں اور ان کو دیکھنے کے لیے ہم آئے تھے گیٹ پہ اسی دوران جو ہے وہ ٹائم ہو گیا ہے 14 ڈاؤن عوام ایکسپرس کے آنے کا وہ بھی لیڑ چل رہی ہے لیکن جی ادھر سے بھی زیٹ شو تھرٹی آ رہا ہے ہونکنگ کرتا ہوا اب ڈرائیور صاحب نے لائٹے بند کی ہیں فریڈ ٹرین کے موسیقی 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 موسیقی